اوضو باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین سم السلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولانت اللہ علی عدائهم اجمعین اما بعدہ فقط قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا ومن یعظم شعائر اللہ فإننا من تقو القلوب صلوات شعائر اللہ کے حوالے سے غالباً یہ ہماری چوتی غفتگو ہے اور آج ہم نے شعائر اللہ کے ساتھ ساتھ شعائر حسینی کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے اگرچہ کہ بہت زیادہ طویل اور مفصل غفتگو تو نہیں ہو پائے گی لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ وہ کونسپ وہ اعتقاد وہ یقین آپ تک پہنچ جائے کہ جس کے ذریعے آپ مطمئن ہو جائیں اور آپ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے شعائر اللہ کی طرح شعائر حسینی کی تعدیم بھی ہمارے مسلک کا ایک حصہ ہے ہمارے محبت کا ایک ظہار ہے شعائر اللہ کا ایک اعترام ہے دیکھئے اب تک بات یہ ہو رہی تھی کہ تازین کے بہت سارے مراتب ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ ذریعے سے انسان تازین کرتا ہے اور اس میں تازین یہ ہے کہ انسان کبھی اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے کبھی اپنے فیل کے ذریعے تازین کرتا ہے کبھی کسی اور ذریعے سے تازین کرتا ہے اور یہ تازین کا طریقہ کار زمانے کے اور مقان کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے کہیں پر کوئی اور طریقہ تازین کا استعمال ہوتا ہے کہیں کوئی اور طریقہ استعمال ہوتا ہے طریقے میں بعض اوقات تازین کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کوئی کھڑے ہو کر جو ہے وہ تازین کرتا ہے کوئی اپنے سر کو جھکا کر تازین کرتا ہے اس طریقے سے تازین الگ الگ انداز میں الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے اور تازین کے مرحلے کے اعتبار سے ہوا کرتی ہیں مثلا بچے کے لئے انسان بہت بہت کوئی بچہ ملنے کے لئے آیا آپ لیٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے یہ اس بچے کے اعتبار سے آپ نے تازین کا خیال کیا لیکن اگر اس کے بجائے آپ کے استاد یا آپ کے والد آ جاتے تو آپ کا جو تازین کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ باقاعدہ کھڑے ہو جائیں گے نہ یہ کہ مثلا سے لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ جائیں گے تو ہر ایک کے اعتبار سے تازین کا جو مرحلہ ہے وہ مختلف ہے جتنی زیادہ عظیم شخصیت ہوگی جتنی زیادہ عظیم جو ہے وہ صورتحال ہوگی جتنی عظمت ہوگی اتنی زیادہ تعظیم ہوگی اب ظاہر ہے کہ جو پروردگار کے ساتھ برائے راز تعلق رکھتی ہیں قابط اللہ بیٹ اللہ اس کا اعترام زیادہ ہے بالمقابل عام مساجد کے جو کہ وہ بھی بیٹ اللہ ہیں لیکن بہرحال حقیقی طور پر جو انبیاء کے ذریعے جس گھر کو اپنا گھر قرار دیا اور جس پر خاص احکامات نازل کی ہے وہ خاص ایک گھر ہے تو اب زمان و مکان کے اعتبار سے تعظیم میں فرق ہوتا ہے پھر تعظیم کے طریقے کار میں بھی فرق ہوتا ہے جیسے توہین کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو توہین میں بھی ایسا ہی ہے بعض چیزیں کہیں پر توہین سمجھی جاتی ہیں کہیں پر توہین نہیں سمجھی جاتی ہیں بعض معاشرے ہیں جن میں تو اور تم کا لفظ بہت آسان ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے تعظیم کا سبب اسے توہین کا سبب سمجھا جائے مثلا تو کہہ کے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قربت عطا کی لیکن بعض علاقوں میں اگر یہی تو کا لفظ استعمال کیا جائے تو کہا جائے گا کہ کتنے بے عدب ہیں کتنے توہین کی تم نے سامنے والے کی اس طرح سے بات نہیں کی جاتی تو توہین کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال مجھے بڑی اچھی سی یاد ہے ہمارے استاد نے ذکر کی تھی کہ آپ جب جائیں گے ایران اور عراق میں تو امون کہوہ وہ دیا کرتے ہیں تو کہوے کے دینے کا انداز ہے اس کے اندر بھی ایک خاص وہ خیال کیا کرتے ہیں جو مہمان آتا ہے تو جو ایرانی طریقہ کار ہے اس کے اعتبار سے وہ پورا کہوے کا گلاس بھرتے ہیں لیکن اس طرح سے بھرتے ہیں کہ چائے یا کہوہ مزید گرنے نہ پائے ہو مکمل لیکن گرنے نہ پائیں اگر آپ نے کم کر دیا یا گرا دیا تو وہ اسے برا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا طریقہ کار نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب آپ عراق میں جائیں گے اور وہ کہوہ پلائیں گے آپ کو تو وہ باقاعدہ اتنا ڈالیں گے کہ باقاعدہ چھلک جائے پھر کہیں گے کہ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہم نے اس طریقے سے اعترام کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اعترام کے طریقے میں اور توہین کے اعتبار سے زمانے اور مکان کے اعتبار سے فرق ہمیں نظر آتا ہے تو تعظیم ہے زمانے اور مکان کے اعتبار سے زمان اور مکان کے اعتبار سے دوسری بات جس کی طرف توجہ اور دلانہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تعظیم پروردگار کے حکم کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہو جائے گی اور اگر پروردگار کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ صرف تعظیم رہے گی لیکن اس میں پروردگار کا حکم شامل نہیں ہے اس لئے وہ عبادت نہیں ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے عبادت اللہ کی ہو رہی ہے تعظیم اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے تو تعظیم کا متعلق اور ہے عبادت کا متعلق اور ہے اگر اللہ کے رسول کی تعظیم پروردگار کے کہنے پر ہو رہی ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کر رہے ہو کہے گا اللہ کی عبادت کی اللہ کے رسول کی تعظیم کی یعنی عبادت الگ ہے عبادت کا متعلق الگ ہے تعظیم کا متعلق الگ ہے عبادت کے متعلق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار کے علاوہ میں نے کسی اور کی عبادت کی جہاں آپ نے یہ کیا آپ نے شرک کیا لیکن پروردگار کے حکم سے آپ نے کسی کام کو انجام دیا کسی کی تعظیم کی جس کی تعظیم کی وہ الگ چیز ہے اور اللہ کی عبادت ہونا یہ الگ بات ہے تو ایک عمل ہے اس میں پروردگار کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں کسی کی تعظیم بھی ہو رہی ہے اور اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو تعظیم تو ہوئی لیکن وہ عبادت نہیں ہوئی وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوئی مثلا جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سرکاری افسر آ جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں اب یہ جو تعظیم ہو رہی ہے یہ پروردگار کا حکم نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے تعظیم کریں لیکن معاشرے میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں معاشرتی اعتبار سے وہ ایسے افراد کی تعظیم کرتے ہیں جو کوئی سرکاری افسر ہو تو سمجھ میں آیا کہ اگر حکم خدا کے ساتھ ہے تو عبادت بھی ہے حکم خدا کے بغیر ہے تو تعظیم تعظیم رہے گی لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گی جہاں عبادت نہیں کہلائے گی وہاں شرک بھی نہیں کہلائے گی یعنی اگر کوئی مسن کھڑا ہو رہا ہے کسی کے اعترام میں اور پروردگار کا حکم نہیں ہے کہ اس کے لئے کھڑا ہو منع نہیں کیا ہے ایک مرتبہ تو منع کیا ہے تو منع کرنے کا معاملہ اور ہے بس یہ اگر ذہن میں آ گیا تو آپ کے لئے واضح ہو گیا کہ حقیقت میں تعظیم کا متعلق الگ ہے اور عبادت کے حوالے سے اور شرک کے حوالے سے جو بات ہے وہ الگ ہے ایک درود پڑھ دیں محمد وعالے محمد تیسری طرف جو اہم ترین بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہے سجدہ سجدہ بھی تعظیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم نے یہ بات کی کہ پروردگار کے حکم سے کسی عمل کو انجام دینا وہ عبادت بن جائے گا اگر پروردگار کا حکم نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے صرف تعظیم ہے اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا مثلا ٹھیک ایک شخص سرکاری شخص کی مثلا سرکاری شخص کے لئے کھڑا ہوا تعظیم ہوئے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے نہیں کوئی ثواب نہیں ہے معاشرتی اعتبار سے وہ کر رہا ہے یہ کام لیکن اگر پروردگار کے حکم کے بغیر بھی کوئی ایسا کام کرے جس سے پروردگار نے منع کیا ہے کوئی ایسا کام کرے جس سے پروردگار نے منع کیا ہے تو منع کرنے کی وجہ سے وہ کام غلط ہو جائے گا بہرحال پھر بھی شرک نہیں ہوگا کیوں شرک نہیں ہوگا اس لئے کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ شرک کا تعلق عبادت اور پروردگار کے اعتبار سے ہے کہ وہ چیز جو پروردگار کے لئے مقصوص تھی پروردگار کے علاوہ کسی کے لئے انجام دینا مثلا اب جیسے کہ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال ہے سجدہ سجدہ کی مثال دے کر شاید بات واضح ہو جائے گی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات کیا ہے دیکھئے سجدہ طریقہ تعظیم ہے یہ تو بات تہہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر حکم خدا سے ہو تو بن جائے گا عبادت جیسے کہ جناب آدم کے لئے حکم دیا گیا فرشتوں کو اسی طریقے سے یوسف کے برادران کے حوالے سے بھی وہ روایت موجود ہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا جناب یوسف کو اب وہ احترام کا سجدہ تھا یا جو بھی تھا بہرحال اب وہ ایک بحث ہے لیکن تعظیمن سجدہ کیا گیا یہ شرک نہیں ہے اگر شرک ہوتا تو یہ الاؤڈ نہیں ہوتا جناب آدم کے لئے بھی نہ کہا جاتا اس لئے کہ پروردگار شرک کو قبول نہیں کرتا تو یہ شرک نہیں ہے جب شرک نہیں ہے تو اب اگر سجدہ ہو رہا ہے سجدے کا عمل انجام دے رہا ہے تو اگر پروردگار کے حکم سے ہو رہا ہے تو عبادت پروردگار کے حکم کے علاوہ ہو رہا ہے تو غلط تو اس صورت میں کوئی حکم نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سجدے کے حوالے سے تو حکم آیا ہے کیا حکم آیا ہے جیسے بعض روایات میں ملتا ہے مثلا روایت ایک ملتی ہے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں زوجہ سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو سمجھ میں آیا کہ اب اس سے بعض علماء اور فقہانے یہ لیا استدلال کیا اور سجدے کو غیر اللہ کے لئے حرام قرار دیا کسی نے کہا کہ نہیں ہے بہرحال یہ ایک فقی مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ خالی کر دیا جائے لیکن میرا جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے آپ کے اگر وضاعت کر دوں کہ سجدہ اگر حکم خدا کے نے حکم خدا میں یہ منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں سجدہ کرنا گناہ ہوگا شرک نہیں ہوگا کیوں اس لئے کہ اگر شرک ہوتا تو کسی بھی صورت میں جائز نہ ہوتا جب کسی بھی صورت میں جائز نہ ہوتا تو پرانے زمانے اور پرانے عدیان کے اعتبار سے پرانی شریعتوں کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ پروردگار نے جو دین رکھا ہے اصول دین کے اعتبار سے تمام انبیاء کے اعتبار سے مشترک ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے تو اصول دین کے اعتبار سے تمام انبیاء جو دین لے کر آئیں وہ ایک ہی ہے اور اس کا تعلق اصول دین سے تو سمجھ میں آیا کہ سجدے کا جو عمل ہے وہ فروعات میں سے ہے تب ہی کسی زمانے میں وہ اجادت مل رہی ہے کسی زمانے میں اجادت نہیں مل رہی ہے اب ایک چیز خالی بات یہ ذہن میں رہے اگر اللہ سمجھتے ہوئے کوئی سجدہ کرے تو پھر غلط ہو گیا اچھا یہ تو سجدے کی بات کیوں پھر اگر اللہ سمجھتے ہوئے کوئی خڑا ہو جائے کسی کے لئے تو یہ بھی شرک ہو گیا اگر اللہ سمجھتے ہوئے آنکھ کا اشارہ کریں تو یہ بھی شرک ہو گیا تو سمجھ میں آیا کہ شرک کا تعلق اللہ کے ساتھ شریک کرنا یا اللہ سمجھنا یا معبود سمجھنے سے ہے نہ کہ اس عمل کے عدبار سے ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل کرنا مثلا شرک کا سبب بن رہا ہے اچھا یہ بات کیوں کی جا رہی ہے آپ سب سمجھ رہے ہیں اس بات کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں چاہے خاک شفا کے عدبار سے ہم تو پروردگار کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں پروردگار کے لیے ہی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بوجود الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ مٹی کو مثلا سجدہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی طرف عموان تحمد لگائی جاتی ہے شرک کے ادبار سے تو یہ بات واضح کرنا بہت ضروری تھی اس لئے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کر دی ایک درود پڑھ دے محمد و عالم حمد اب شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا جب شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا تو یہاں ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم کبھی کبھی براہ راست ہوتی ہے کبھی انسان تعظیم کرتا ہے اضافتوں کے ساتھ کیا مطلب مثلا ابھی ایک مثال دی گئی کوئی عالم دین مثلا آ رہے ہوں یا مثلا کوئی شہر کا بڑا حاکم آ رہا ہے معاشرتی ادبار سے انسان تعظیم کر رہا ہے کیسے تعظیم کر رہا ہے کوئی شخص آیا جو آپ کے نظرین قابل اعترام تھا آپ اس کے لئے خڑے ہو گئے یہ ہے تعظیم اس کی براہ راست تعظیم ایک مرتبہ وہ شخص خود نہیں آیا اس کا بیٹا آیا اس کا بیٹا آیا آپ خڑے ہو گئے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ ننے سے بچے کے لئے یہ بچہ جو آیا ہے اس کے لئے آپ کیوں کھڑے ہو گئے یہ آپ نے تعظیم کی تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس بچے کی تعظیم کر رہا ہوں میں یہ کہوں گا کہ وہ جو شخص تھا جس کی تعظیم میں کرنا چاہتا تھا جس کا اعترام تھا میرے نزدیک کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے اس لئے میں اس کے لئے اس بیٹے کے لئے اس بچے کے لئے خڑا ہو گیا یعنی بچے کے لئے نہیں خڑا ہو رہا ہوں حقیقت میں اسی شخص کا اعترام کر رہا ہوں اور اس کے اعترام کی وجہ سے بچہ آیا تو بچے کے سامنے خڑا ہو گیا تو یہ ہوا اضافت کی وجہ سے تعظیم اور جتنی انسان کے اندر اگر آپ دیکھئے جتنا جذبہ تعظیم ہوگا اتنا زیادہ اضافتوں کے بوجود انسان تعظیم کرے گا مثلا ایک ایسی شخصیت ہے جس کا اعترام آپ کی نگاہوں میں اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کا بچہ نہیں اس کا نوکر بھی آ گیا تو آپ کھڑے ہو جائیں اس کے لئے پوچھے کوئی کہ نوکر آیا تھا ہے اس کے لئے کھڑے ہوئے کہا نہیں یہ جس کا نوکر ہے یہ بھی تو دیکھو کہ یہ کشکہ نوکر ہے یہ کشکہ خادم ہے جس کی خاطر میں کھڑا ہو گیا تو یہ بالعضافہ اب جتنا جتنا دور کا معاملہ ہوتا جائے گا اور اگر پھر بھی انسان تعظیم کر رہا ہے تو سمجھ میں آئے گا اس کا تعظیم جو ہے یہ تعظیم کا حق ادا کر رہا ہے اس کے دل میں اس کے لئے جذبہ تعظیم بہت زیادہ ہے اگر ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب خط وغیرہ آتے تھے تو بہت سارے خط آتے ہیں انسان خط لیتا ہے اور ویسے ہی رکھ دیتا ہے پڑھ لیتا ہے بہت بہت لیکن اگر کسی ایسی شخصیت کا خط آئے کہ جو اتنا اہم ہو کہ انسان اب کوئی جاندار چیز نہیں آ رہی ہے ایک بے جان چیز اس کی طرف سے آ رہی ہے لیکن جیسے ہی آپ نے وہ خط دیکھا آپ نے خط لیا ایک مرتبہ چوما اپنی جگہ سے خڑے ہو گئے اعترام کیا یہ آنے والی غیر جاندار چیز کے کیا اعترام ہو رہا ہے جواب یہی دیا جائے گا نہیں اس چیز کا اعترام نہیں ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھو کہ یہ خط آیا کس کی طرف سے ہے جس کی طرف سے آیا ہے وہ اتنا میرے نزدیک قابل اعترام ہے کہ اگر اس کا خط بھی آ جائے تو میں اس کے لئے خڑے ہو جاتا ہوں اور اس کے خط کو چوم لیتا ہوں تو بالعضافہ تعظیم زیادہ جذبہ تعظیم کو ظاہر کرتی ہے بالمقابل براہراز تعظیم کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو ایک درود پڑھتے ہیں محمد وارے محمد تو جتنا رشتہ دور کا ہے لیکن تعظیم کا جذبہ اگر باقی ہے مجھے وہ جملے یاد آتے ہیں وہ مشہور شیر بھی ہے اقبال کا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں تو اگر اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ کے رسول کے قدم بوسی کرتے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چومتے لیکن اب اسی معاملے کو اتنا اعترام ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے لیکن اگر ان کی کوئی اولاد آ جائے اور آپ نے ان کا بھی اعترام کیا تو سمجھ میں آئے گا کہ جذبہ تعظیم زیادہ ہے یعنی آپ یہ دیکھئے جو اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ان کی قدم بوسی کرے ان کے ہاتھوں کو چومیں ان کے اعترام میں کھڑے ہو جائے یہ بھی تعظیم کا مرحلہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر تعظیم کا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے نزبت رکھنے والی کوئی چیز آ جائے کوئی شخصیت آ جائے کوئی رشتہ دار آ جائے اور آپ اللہ کے رسول کی وجہ سے ان کا بھی اعترام کریں تو اب اگر کہا جائے کہ یہ جو شخصیت ہے کہ آپ ان کا اعترام کر رہے ہیں جواب تو یہ ہی دے جائے گا کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے اعترام کر رہے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کا بیٹا ہو اس لئے کہ خود فرمایا حسن حسین ان الحسن اول حسین ابنایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اگر اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا ہی اتنا فضیلت والا ہو اور ایسا ہی ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تعظیم کرتے ہیں تو خالی اللہ کے رسول کا پہلو نہیں رہتا ہے خود ان کی شخصیت ایسی ہے کہ انسان ان کی تعظیم کرتا ہے اور انسان تو چھوڑیے یعنی عام افراد تو چھوڑیے مسلمان تو چھوڑیے اللہ کے رسول کا طریقہ اتنا نظر آتا ہے کہ اگر حسنین آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول تعظیم کرتے ہیں اب وہ تعظیم کے اعتبار سے جائر ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مرحلے الگ الگ اگر حسنین آ جائیں اور آتے ہوئے اگر کسی کا پیر الڈ جائے اور وہ گر جائیں تو اللہ کا رسول ممبر سے اتر کر بتاتا ہے کہ اس بچے کی ایک تعظیم ہے اللہ کا رسول اگر سجدے میں ہو اور سجدے میں اگر نوازہ رسول دوش نبی پر آ جائے تو اللہ کے رسول کا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ یہ دوش نبی پر آنے والا اتنا محترم ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کو اس کی خاطر سجدے کو طول دینا پڑے تو اللہ کا رسول سجدے کو طول دے گا تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جانب اللہ کے رسول کی نسبت بھی دیکھا جائے تو تعظیم خود اس شخصیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو تعظیم مجھے وہ روایت یاد آتی ہے ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں امام حسین کے ساتھ بچپن میں تو وہ لمحہ آیا کہ جب ہم کھیل رہے تھے تو میں نے کہا کہ اب میں اب میں جو ہے وہ سواری کروں گا تو ایک مرتبہ امام حسین ابو رافع سے کہتے ہیں کہ اے ابو رافع اس پر سوار ہوگا جو دوش رسول پر سوار ہوتا تھا اور پھر ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ اب مجھے سوار کرو کہا آپ نے تو مجھے سوار نہیں کیا تھا کہا اس کو سوار نہیں کروگی جو خود جسے اللہ کا رسول دوش پر سوار کرتا تھا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو کیفیت وہ ہے کہ حسین یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ دیکھئے آپ نے ان کو سوار کیا ہوا ہے کتنے بابرکت ہیں کتنا اچھا موقع ہے کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ کا رسول ان کے لئے سواری بنا ہوا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا ایسی سواری تو کسی کو نہیں ملی اور اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں یہ تو کہہ رہے ہو کہ ان کی سواری کتنی اچھی ہے یہ بھی تو دیکھو کہ جو سوار ہونے والے ہیں وہ خود کتنے عظیم ہیں تو آپ ایک جانب وہ سلسلہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے تعظیم اور دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کی تعظیم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہستیاں خود ایسی ہیں ان کی ذات ایسی ہے کہ خود اللہ کے رسول کی نظبت سے تو صحیح لیکن اللہ کے رسول کی نظبت سے ہٹ کر بھی حقیقت میں اس کی تعظیم ہونی چاہیے اس لیے کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ خود اللہ کا رسول ان کی تعظیم کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسری جانب ہمیں وہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ہر وہ چیز شاعر اللہ شاعر اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے ہر وہ علامت ہے جسے دیکھ کر انسان اپنے پروردگار کو یاد کرے تو اب سوال یہ ہے کہ ہاں اللہ کے رسول موجود ہوتے اللہ کے رسول کا اعترام ہوتا یہ براہ راست اعترام اللہ کے رسول کے اولاد کا اعترام کیا یہ ان کی اضافت کی وجہ سے ان کی اضافہ ہونے کے اعتبار سے اعترام اور اگر ایسا موقع بھی نہ ملا کہ ان ہستیوں کے سامنے ان کا اعترام کرتے تو اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی اعترام جس کا اعترام کرنے سے اللہ کے رسول کا اعترام ہو جائے کہو کیا ہے کہ جاؤ اللہ کا رسول تو اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اللہ کے رسول کی نشانی موجود ہے وہ قبر مبارک موجود ہیں جہاں پہ اللہ کا رسول دفن کیا گیا انسان وہ آ جائے اور جا کر اس کا اعترام کرے اس نے اللہ کے رسول کا اعترام کیا اور بات ہوئی ہے کہ جب تک ذری ذری نہ تھی جب تک نزبت رسول سے نہ تھی جب تک وہ دکان میں موجود تھی مگازے میں موجود تھی جب تک اس کا کوئی اعترام نہیں تھا لیکن جیسے ہی اس کی نزبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئی اور پھر آپ نے اعترام کیا اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جتنا جذبہ تعظیم زیادہ ہوگا اتنا اضافتوں کے باوجود بھی انسان تعظیم کرے گا اب اگر حالات ایسے ہوں کہ انسان نہ جا سکے رکاوٹیں ہوں پریشانیاں ہوں یا مالی اعتبار سے انسان کے لئے ممکن نہ ہو کہ جائے ایسی جگہ ہو کہ جہاں ایسی شبیہ بنائی جائے اس ذریع کی کہ جسے دیکھ کر انسان کا ذہن اس ذریع کی جانب متوجہ ہو جائے اور اس سے انسان اپنے رسول کے بارے میں سوچنے لگے اپنے رسول کو ذہن میں لے کر آئے اور نتیجہ تن وہ پروردگار سے منسلق ہو جائے تو اب یہ جو شبیہ ہے اس کا احترام کرنا یہ بھی حقیقت میں اللہ کے رسول کا احترام ہے شاعر اللہ کا احترام اگرچہ شبیہ ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نسبتیں بڑھ رہی ہیں اضافت بڑھ رہی ہے لیکن جذبہ تعظیم اتنا زیادہ ہے اس ہستی کا کوئی ہو سکتا ہے کہ سوال کرے کہ اس طرح سے دین میں کہیں حکم نہیں دیا گیا تو وہ مشہور فتوہ جو کتاب عزی خان نے اپنی کتاب میں لکھا ظاہر ہے کہ میں دوسرے مسلق کے اعتبار سے اس روایت کو نقل کر دوں جس میں ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اب دو طرح کی باتیں ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یا تو اس نے خواب میں دیکھا یا اس نے نظر کی اور نظر یہ کی یا خواب میں یہ دیکھا کہ وہ ہورِ عین کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے اور جنت کی چوکٹ کا بوسہ لے رہا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کہتے کہ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے یہ چیز تو تمہارے ذہن میں کسی شیطان نے ڈال دی بوسہ لینے سے کوئی اعترام اور یا بوسہ لینا صحیح نہیں ہو تو اللہ کے رسول اس بات کی طرف اشارہ کرتے لیکن عجیب بات ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ جاؤ جا کر باپ کی پیشانی کا بوسہ لو ماں کے قدموں کا بوسہ لو ہورِ عین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور جنت کی چوکٹ کا بوسہ لیا اللہ کے رسول نے فرمایا کیا جاؤ جا کر اپنے باپ کی پیشانی کا بوسہ لو جا کر ماں کی قدموں کا بوسہ لو اب سوال ہے آنے والا کہتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ایک کام کرو جاؤ ان کی قبر پر اور جا کر ان کی قبر پر جا کر وہ بوسہ لو آنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا تھا مجھے نہیں معلوم میرے ماں باپ کہاں دفن ہے اور پھر اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کہ اے آنے والے پھر ایک کام کر کسی بھی جگہ جا کر زمین پر دو لکینیں خیج اور اسے اپنے باپ یا اپنے ماں کی قبر میں سمجھ اور یہ سمجھ کر وہاں بوسہ لے اب اگر جائز نہ ہوتا تو یہ روایت ہمیں نظر نہ آتی یہ روایت بتا رہی ہے کہ اگر قبر نہ تھی تو قبر کے بجائے شبی بنا لو قبر کی اور اس کا بوسہ لو ایسا ہی ہے جیسے تم نے اس صاحب قبر کا بوسہ لی ایک درود پڑے محمد والے محمد والے اب یہ تو روایت میں نے آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی کہ جس کے بارے میں ایک اعتراض شروع ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی قبول کرے کوئی قبول نہ کرے لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں کہ کوئی اگر سوال کرے کہ کیا تمہارے مولا یا آقا نے یا تمہارے رسول نے یا آل رسول نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہو کیا اس طرح کا کوئی کام تمہاری نگاہوں میں ہو کہ جس میں حقیقی جس کی حقیقی جس کی تعظیم کرنی ہو اس کے بجائے اس کی شبیہ کی تعظیم کی گئی ہو تو تم بتاؤ اب میں کیا کروں کہ کوئی ایسا فرمان تو نہ ملا مجھے اس طریقے سے لیکن پروردگار نے میرے آقا حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا کہ جو بیٹا ایسا تھا کہ جس کی تعظیم کرتے تھے اور اس اعتبار سے کرتے تھے کہ کیونکہ یہ شبیہ رسول ہے تو شبیہ رسول کی تعظیم کر کر یہ بتلایا کہ اگر کوئی کسی کی شبیہ ہو کیونکہ وہ شبیہ ہے اس کا اعترام اس اعتبار سے ہے کہ وہ کس کی شبیہ ہے آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب وہ جملہ کہ جب میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کو بھیجا تھا کیا جملہ فرمایا تھا اے میرے پروردگار تو غواہ رہنا اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا ہوں ایسے غلام کو بھیج رہا ہوں جو خلق کہت بار سے بھی خلق کے اعتبار سے بھی خلق کے اعتبار سے بھی اور منطق کے اعتبار سے خلق کے اعتبار سے یعنی ظاہری طور پر خلق کے اعتبار سے یعنی اخلاق کے اعتبار سے منطقن یعنی بولنے کے اعتبار سے یعنی تینوں اعتبار سے وہ اللہ کے رسول کی شبیہ اور جب ہمیں وہ شوق ہوتا تھا ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے نبی کو دیکھیں تو ہم اس کے چہرے کی جانب دیکھ لیا کرتے ہیں تو خود یہ عمل بتا رہا ہے کہ اگرچہ شبی ہے لیکن شبی کا احترام اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی شبی ہے تو اگرچہ شبی ہے ہم یہ کتنی اضافتوں کے ساتھ ہو جتنا جذبہ تعظیم ہے اتنی تعظیم ہوگی بس اگر یہ بات واضح ہو گئی تو کچھ شاعر حسینی کے اعتبار سے بھی بات واضح ہو جائے اب اگر حسین کو یاد کرنا اللہ کے رسول کو یاد کرنا ہے حسین کے ساتھ ہونے والے واقعے کو یاد کرنا گویا قربلا کو یاد کرنا حسین کو یاد کرنا ہے اور شہداء قربلا کو یاد کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ واقعے کو یاد کرنا جہاں جو حسین مظلوم کے ساتھ دینے والے تھے گویا اللہ کے رسول کو یاد کرنا ہے یہ ساری اضافتیں ہیں تو اب آپ نے شہدہ کربلا کا اعترام کیا گویا کہ ایسا ہے کہ امام حسین کا اعترام کیا امام حسین کا اعترام کیا ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کا اعترام کیا اور اسی طریقے سے اگر کوئی شہدہ کربلا میں علمدار ہو اور اس کے پاس علم ہو تو اگرچہ وہ علم آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے اگر آپ اس علمدار کا اعترام کریں اس علم کا اعترام کریں یا اس علم کی شبیہ کا اعترام کریں ایسا ہی ہے جیسے اس شخصیت کا اعترام کیا جتنی اضافتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کے باوجود تعظیم باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جذبہ تعظیم بہت زیادہ ہے تو اگر یہ بات واضح ہو جائے تو اب سمجھ میں آئے گا کہ یہاں جو جو اب اگر تابوت اٹھایا جا رہا ہے تو تابوت کس لئے اٹھایا جا رہا ہے کیا وہ کوئی عام لکڑی کا کفصہ ہے نہیں جب تابوت کہا جا رہا ہے نسبت دی جا رہی ہے یہ تو وہ تابوت ہے کہ جو اٹھایا جانا چاہیے تھا کیا مطلب اٹھانا جانا چاہیے تھا کہ اس لئے اس تابوت کو اٹھا رہے ہیں کہ کاش کوئی ایسا لمحہ ہوتا کوئی ایسی صورتحال ہوتی کہ کوئی ہوتا جو حسین مظلوم کے لاشے کو اٹھاتا جو ان شہدہ کے لاشوں کو اٹھاتا لیکن شہدہ کے لاشے زمین قربلا پر پڑے رہے کوئی اٹھانے والا موجود نہ تھا ہم تابوت اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ممکن ہوتا انسان وہاں موجود ہوتا جان نے اپنی دیتا دیتا لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو اگر ممکن ہوتا قفن دفن کا انتظام کرتا اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آج انسان اس تابوت کو اٹھا کر بتا رہا ہے کہ اگر میں ہوتا تو یہ کام انجام دیتا اب یہ جو تابوت ہے اس کا اعترام کیا جا رہا ہے یہ کس اعترام کی نسبت ہے یہ اسی شبیہ کے اعتبار سے تو یہ جس اعتبار سے اضافت ہو رہی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی تعظیم باقی ہے تو یہ جذبہ تعظیم کی علامت ہے اب میں آپ کے سامنے کیا جملے کہوں بس دو جملے آپ مسائب کے سنتے چلے جائیں شاعر الحسین جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے عالم کو دیکھتا ہے علمدار یاد آتا ہے علمدار یاد آتا ہے انسان اس واقعے کو ذہن ملاتا ہے کہ کیسے یہ علم تھا جو علمدار کے ہاتھ میں تھا جو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سہراب کرنے کے لئے چلا تھا لیکن وہ لمحہ آیا کہ یہ علم زمینِ کربلا پر گر گیا اور جس طریقے سے مشک انسان کے سامنے آتی ہے وہ لمحہ یاد آتا ہے ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی ایک مشک تھی ارے ابباز کے ہاتھ کٹ چکے تھے لیکن دانتوں میں دبائے اس مشکیزے کو بچائے چل رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو بچوں تک پانی پہنچ جائے آج انسان مشک دیکھتا ہے ارے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب بچے موجود تھے اور منتظر تھے کہ چچا آئے گا پانی لائے گا اور اسی طریقے سے جب تابوت کو دیکھتا ہے یاد کرتا ہے ہائے وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا جب حسین مظلوم کا لاشا ہوگا اور وہ لمحہ ہوگا جب کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا ارے اہل بیت کے گھرانے کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہوگا ارے سیدے سجاد ارے اس لاشے کو دیکھ رہے ہوں گے ہائے بابا کا لاشا موجود ہے جوان موجود ہے لیکن بابا آپ کا ویٹا مجبور ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے ارے ممکن ہوتا تو آپ کے جلازے کو اٹھتا ہے بار اللہ تجواستہ محمد وعال محمد کا بار اللہ ہماری اس کا لیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار اللہ جو خطائیں ہوگئیں بار اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما بار اللہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بار اللہ جو جو مومنین دلوں میں حاجات رکھتے ان کی حاجات کو پورا فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں عالی اللہین میں جگہ انہیں فرما ہمارے دلوں میں ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں ہمیشہ اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما بلائیت امیر المومنین کو قائم و دائم فرما بار اللہ ہاتھ و جواستہ محمد وعال محمد کا بارِ الٰہ اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمی